السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں سیاست اس وقت انتقام لینے کا ذریعہ بن چکی ہے عدلیہ بیوروکریسی طاقتور حلقے اور دیگر ادارے سوشل میڈیا میڈیا ایک شخص کو گرانے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سوچ نہیں پا رہے کہ اس کا کتنا نقصان پاکستان اور عوام پاکستان کو ہو رہا ہے اپنی انعاقی تسکین میں ہر روز ایک نئی پستی کو چھوا جا رہا ہے جہاں ایک جانب اخلاقی اخدار کا جنازہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جس طرح کی میار سے گری ہوئی گھٹیا گفتگو عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے اس پر صرف اللہ سے پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے وہی دوسری جانب عدالتیں اور منصف جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی طاقتوروں کی نوکری کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ وہ طاقتور جن کا کام ملک میں آئین اور قانون کو لاغو کرنا ہے وہ کسی بھی آئین اور قانون کو اپنے اوپر لاغو نہیں سمجھتے وہ کسی بھی آئین اور قانون کو نہیں مانتے پچھلے دو سال میں ہم نے یہ مناظر بارہا پاکستان میں دیکھے ہیں ناظرین اکرام اگر عمران خان کی بات کی جائے تو اس قدر ایک سال میں عمران خان پر کیسز کیے گئے ہیں کہ روزانہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج عمران خان کا کونسا معاملہ عدالت میں زیر سمات ہوگا اور کہاں پر لگا ہوگا عمران خان کے کچھ کیسز تو اڈیالہ جیل کے اندر سنے جا رہے ہیں کچھ اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہیں اب اسلامباد ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو جسس آمیر فاروق کی فوراں یاد آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں تاریخ میں ان جاج صاحب کو پاکستان کی تاریخ میں انصاف کے قاتل کے طور پر یاد رکھا جائے گا ان کے تمام فیصلے اگر یقجا دیکھے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عمران خان کے خلاف ذاتی بغض اناد اور نفرس سے بھرے بیٹھے ہیں میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا جواب آپ میرے سے بہتر دے سکتے ہیں اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے رائٹ نو نواز شریف کا کیس ہو تو کیا فیصلہ ہوگا اس کا جواب آپ نے ضرور کومنٹس کے اندر دینا ہے اگر ان دونوں شخصیات کو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اسلامباد ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا کس کے حق میں ہوگا اور کس کے خلاف ہوگا اب ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ جسس حامر فاروق کی عدالت کے اندر کیسز آتے ہیں ایک تو عمران خان کا کیس یہ خود سنتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ یہ کیس کہیں لگنے نہیں دینا حالانکہ عمران خان کی جانب سے کئی بار کہا گیا کہ وہ کیسز ان کے نہ سنیں پھر ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے مگر یہ جج صاحب اس پر فیصلہ محفوظ کر کے انڈے دینے بیٹھ جاتے ہیں اب جس طرح توشہ خانہ کا فیصلہ انہوں نے محتل کرنا تھا ایک منٹ کا کام نہیں تھا ایون میرٹس پر بات ہوتی رہی پھر فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے بھول جاتے ہیں جج صاحب اب عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس میں اپیل دائر کی تھی اور اپیل پھر واپس لینے کی درخواست کر دی کیونکہ یہ درخواست اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں جگہوں پر دائر کی گئی عمران خان نے اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کا فیصلہ چیلنج کیا تھا عمران خان چاہتے تھے کہ ان کا فیصلہ ان کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ میں سنا جائے تو جسس عمر فاروق نے تیرہ ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلہ یہ سنانا تھا کہ کیا عمران خان کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں چلے گا یا لاہور ہائی کورٹ میں چلے گا اب یہ پچھلے سال کا فیصلہ ہے اس پر عمران خان نے اٹھارہ جنوری کو اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کی تھی اٹھارہ جنوری کے بعد تیرہ ستمبر یعنی جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے اور ستمبر سال کا نوہ مہینہ ہے تو نو مہینے پہلے لگے اس پر فیصلہ کرنے میں اس کے بعد ستمبر میں یہ فیصلہ محفوظ ہوا اب تین مہینے کے بعد آج جسس عمر فاروق کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اب اس جسس عمر فاروق کا اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کی عدالت سے عمران خان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیا عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا یا عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا موجودہ حالات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے اب عمران خان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے مسترد کر دیا ہے جسس عمر فاروق کا کہنا ہے کہ نہیں آپ نے جو اپیل دائر کر دی ہے وہ اسی عدالت میں سنی جائے گی ہم ہی آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے نہ کہ آپ اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں لے جائیں اور وہاں سے فیصلہ کروائیں ہم کس لیے ہیں ہم آپ کو انصاف دیں گے ہم آپ کے معاملے کو ریزولو کریں گے تو یہ آج انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور وہ کس طرح کا انصاف کریں گے وہ انصاف ہمیں پچھلے دو سالوں میں نظر آ رہا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے توہینے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس کا فیصلہ سنایا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے پہلے سے محفوظ فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا صدقیسر کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کا فیصلہ تحال نہیں سنایا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت تیرہ دسمبر کو اڑیالہ جیل میں ہوگی وزارت داخلہ کو دو روز میں انتظامی ریپورٹ تیار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سبی کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کا ڈی سی اور آئی جی چینج نہیں کروا سکتا تو وہ عمران خان کو جیل سے کیا باہر نکلوائے گا اب اسی بہانے ایک طویل عرصے کے بعد فواد چودری کی عمران خان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا جس طرح عصد عمر کے ساتھ کیا سلام لیا بس ٹھیک ہے اور اس کے بعد سائٹ پہ بیٹھ گئے ایسا بھی ہو سکتا ہے دوسری جانب القادر ٹرسٹ والا کیس بھی جج محمد بشیر کی عدالت میں ہے بشرا بی بی کی زمانت آج کے دن تک کی ہے پچھری سماعت پر وکیل لطیف خوصہ پیش نہیں ہوئے تھے جس وجہ سے سماعت آگے نہیں بڑھ سکی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سماعت کے حوالے سے کیا مزید ہوتا ہے دوسری جانب موجودہ صورتحال میں ایک فیصلہ جو انوار الحق کاکڑ سرکار نے کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو آپ جانتے ہیں یہ پیسے نہیں دے رہے تھے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تو سترہ عرب روپیہ ان کو جاری کر دیا گیا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فوج کی ڈیمانڈ کی ہے اور خط لکھا ہے اور بتایا اور کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کیونکہ الیکشن کے اندر فوج کو تائنات کرنا ہے اب اڑھائی لاک سیکیورٹی اہلکار چاہیے الیکشن کمیشن کو الیکشنز کروانے کے لیے کل فضل الرحمان نے یہ بیان جاری کیا کہ دو صبح بعد امنی کی لپیٹ میں ہیں رات کو مسلح افراد سڑکوں پر ہوتے ہیں یہ وہی بات کہہ سکتے ہیں ہماری تو جورت اور مجال نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں الیکشنز کیا ہوں گے اب وہ جو اڑھائی لاک سیکیورٹی اہلکار آپ نے دینے ہیں اور عرفان قادر ٹی وی پر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے ہر چیز نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے دیکھی جائے گی تو نہ کروائیں الیکشن نہ بنائیں پارلیمنٹ نہ لے کر آئیں وزیر اعظم موجودہ ارینجمنٹ شاندار چل رہا ہے اب خبر یہ ہے کہ انتظام اور فیصلہ ہو گیا ہے انوارالحق کاکڑ کا لیکن کل سرپرائز آئے گا اور کل وہ بتائیں گے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی اہلکار دے سکتے ہیں یا ہم آپ کو سیکیورٹی اہلکار نہیں دے سکتے اور اگر دے سکتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں اور الیکشن ہونے کے حوالے سے یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا پھر ناظرین اکرام کل سات دسمبر کو وہ جو سترہ کے قریب درخواستیں آئی ہیں عمران خان کے خوف سے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے اس پر الیکشن کمیشن سمات کرنے جا رہا ہے اطلاعات تو یہی ہیں تو کیا الیکشن کمیشن ان درخواستوں کو خارج کرے گا کیا الیکشن کمیشن ان درخواستوں کے ساتھ پروسیڈ کرے گا اور یہ کہے گا کہ وہ بالکل درست ہیں اور حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروا سکیں حالات ایسے کیسے ہوں ایک تماشا لگا ہوا ہے ڈی اے پی خاد ہے یوریا خاد ہے ذرا اس کی قیمت جا کے لوگوں سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جبکہ موسن نکوی سرکار ٹی وی پر بیٹھ کے اپنی میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر دودھ اور شہد کی نیریں بہہ رہی ہیں تو یہ حال ہے کسان بچارے بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ان کی چاول کی فصل آئی جب ان کے بیچنے کی باری آئی تو آپ نے اس کی قیمت ہی گرا دی پھر اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کال ادم انتخابات کال ادم قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور ساتھ ہی کہا کہ آپ دوبارہ سے الیکشنز کروانے کا حکم دیں آپ کون ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے اب کیا یہ تحریک انصاف کے رکن ہے تحریک انصاف نے تو کل ان کے متعلق بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کو نکال دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹاؤٹ ہیں پھر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی جو سازش ہے اکبر ایس بابر کو اس کے لیے لانچ کیا گیا ہے لیکن آج حکومت کے اندر سے آواز آئی اور کنور دل شاد جو پنجاب میں نوازے گئے ہیں اور ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں محسن نکوی سرکار کے ساتھ وہ بھی مان گئے ہیں کہ انٹر پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کے لیے پارٹی کا بنیادی ممبر ہونا ضروری ہے اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہے سو ان کے اس ریفرنس سے کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑے گا لیکن سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ عمران خان کی دشمنی میں انتہائی لو لیول پر بھی گر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا